مدر پردیش بیدان سبا چناؤں سے بارہ دن پہلے پانچ نومبر کو بی جے پی اپنا گھوشنا پتر جاری کر سکتی ہے بی جے پی نے اس بار بھی اسے سنکلپ پتر نام دیا ہے سوتروں کے مطابق یہ سنکلپ پتر کانگریس کے وچن پتر کا جواب ہوگا لادلی بہنا یوجنا کے ذریعے ایک کروڑ پچیس لاکھ مہلاؤں پر فوکس کرنے والی بی جے پی گھرے لو رسوئی گیس سلنڈر کے دام پانچ سو روپے سے کم کرنے کا وعدہ کر سکتی ہے اس کے علاوہ بارہمی ککشا میں پڑھنے والی حل چھاترہ کو سکوٹی دینے کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے اس سال کے بجٹ میں شیورات سرکار نے ٹاپل چھاترہوں کو فری میں سکوٹی دینے کا اعلان کیا تھا اب اس کا دائرہ بڑھا کر اس میں بارہمی ککشا کی سبھی چھاترہوں کو شامل کرنے کی تیاری ہے یواؤں کو سادھنے کے لیے ہر پریوار کے ایک سدسے کو روزگار کا وعدہ بھی سنکلپ پتر میں شامل ہو سکتا ہے شیورات خرگون کی ایک جنسبہ میں پہلے ہی اس کی گھوشنا کر چکے ہیں بی جے پی کی پروکتہ ملن بھارگو کہتے ہیں کہ سنکلپ پتر جلد ہی جنتا کے سامنے آ جائے گا اس میں کسان یواؤں اور آدیواسی ورگوں کے لیے بھی کئی لبھاؤں نے وعدے کیے جا سکتے ہیں گیہوں کا سمرتھن ملے بڑھانے کی گھوشنا ہو سکتی ہے ابھی گیہوں کا سمرتھن ملے دوہزار اکسو پچیس روپے ہے اور اسے دھائی ہزار روپے تک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کھیتوں میں سچائی کے لیے استھائی کنیکشن دینے کی گھوشنا بھی ہو سکتی ہے آدیواسی ورگ کو لبھانے کے لیے بی جے پی ہر سال آدیواسی کھیل مہت سو کا اعلان کر سکتی ہے مہت سو کا آیوجن سرکاری خرچ پر ہوگا اور اس میں انہی کھیلوں کو شامل کیا جائے گا جو آدیواسی علاقوں میں لوکپریے ہیں اس کے علاوہ آدیواسی یوان کو سرکاری نوکری کی تیاری کروانے کے لیے ایکیڈمی کا سنچالن کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی منرے گا اسکیم کے تحت روزگار کی گارنٹی کے دن سو سے بڑھا کر ڈیڑھ سو کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو گاؤں میں ہی روزگار مل سکے کانگریس چناؤں سے ایک مہینہ پہلے سترہ اکٹوبر کو اپنا وچن پتر جاری کر چکی ہے بی جے پی اتنی دیلی سے گھوشنا پتر کیوں لا رہی ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ ایسا جانبوچ کر کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ لبھاون گھوشنائیں ووٹنگ کی تاریخ تک لوگوں کے دماغ میں رہے بی جے پی سے جڑے سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ایک رنیتی کے تحت کیا جا رہا ہے کانگریس کے وچن پتر کی باتوں کو لوگ بھول چکے ہیں مدھر پردیش میں سترہ نومبر کو ووٹنگ ہے اس لحاظ سے بی جے پی کے پاس سنکلپ پتر کے پرچار کے لیے دس دن ہوں گے بی جے پی ان دس دنوں میں اپنے سبھی اسٹار پرچارکوں سے کہے گی کہ وہ اس کے وعدوں کا جم کر پرچار کریں اس کے ساتھ ہی لوگ یاد رکھ سکیں کہ سرکار بننے پر انہیں کیا لاف مل سکتا ہے بی جے پی اپنے سنکلپ پتر میں جن بندوں کو شامل کر سکتی ہے کموں بیش ویسے ہی بندوں کانگریس اپنے وچن پتر میں شامل کر چکی ہے گوشنا پتر کسی بھی راجنیتیک دل کا لکھت دستاویز ہوتا ہے گوشنا پتر کے ذریعے راجنیتیک دل بتاتے ہیں کہ ان کی سرکار بنتی ہے تو جنتہ کے لیے کون سی یوچنائے اور نیتیاں لاغو کریں گے اوکسفورڈ ڈکشنری نے مینیفیسٹو یا گوشنا پتر کو کسی راجنیتیک دل کی نیتی اور ادیشیوں کی ساروچنک گوشنا کے روپ میں پریبھاشت کیا ہے راجنیتیک دلوں کا گوشنا پتر ووٹرز کے لیے سندرب دستاویز یا بینچمار کے روپ میں کام کرتا ہے ووٹرز گوشنا پتر کو دیکھ کر فیصلہ لے سکتے ہیں کہ انہیں اپنی اپیکشاؤں اور اکانکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے کس دل کو ووٹ دینا چاہیے مدر پردیش بیدان سبح چناؤں میں بی جے پی کانگریس کے چھوٹے بڑے پچاس باگی میدان میں ہیں ان میں سے کچھ نردلی اتنے ہیں تو کچھ کو بی ایس پی سماجبادی پارٹی اور آم آدمی پارٹی نے ٹکٹ دے دیا ہے بی جے پی اور کانگریس کے بڑے باگی اٹھارہ سے بیس سیٹوں پر پارٹی کے ادھکیت پرتیاشی کا گھنیت بگاڑنے کی استحتی میں ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کہاں کس طرح جیت کے سمی کرن بگاڑیں گے بی جے پی کے پورا پردیش ادھیکش اور سانسد نند کمار چوہان نندو بھائیہ کے بیٹے ہرش وردھن سنگھ نے نردلی اتال ٹھوک دیا ہے ہرش وردھن نے دوہزار انیس میں کھنڈوہ لوگ سبھا کا ٹکٹ مانگا تھا لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا ہرش کی طاقت ان کے پتا کی وراثت ہے اور اس کا اثر اسطحانی بی جے پی پتادکاریوں کے استیفے سے دکھ رہا ہے ان کی داویداری سے کانگریس امیدوار کے راجپوت ووٹر کا بٹوارہ ہو سکتا ہے الفسنکھیک اور مراتھا سب سے بڑے ساماجک سمو ہیں یہاں بی جے پی سے پورو منتری ارچنا چٹنیس اور کانگریس سے موجودہ ودھائک سرندر سنگھ شیرہ میدان میں ہے سیدھی پشاپ کانڈ کی آنچ ودھائک کدارنات شکلا پر بھی آئی تھی آروپی ان کا سمرتھک تھا بی جے پی نے ان کا ٹکٹ کاٹ دیا ناراج شکلا نردلیے لڑ رہے ہیں آروپی کے گھر بلڈوزر چلانے سے برامن سماج نے ناراضگی جتائی تھی یہاں برامن ووٹر نرنائک ہیں اسے دیکھتے ہوئے بی جے پی نے سانسد ریتی پاٹھک کو اتارا لیکن برامن اور ویش سمدائے کا بڑا ورگ اب بھی کدارنات شکلا کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے یہاں کانٹے کا مقابلہ ہے بڑوارہ میں پورو منتری موتیلال کشپ کی بغاوت سے بی جے پی کے سمی کرن بگڑ گئے ہیں یہاں مانجی سماج کے تیس سے پینتیس ہزار ووٹر نرنے کو پرابہت کرنے کی کشمتہ رکھتے ہیں کشپ مانجی سماج کے بڑے نیتاؤں میں شامل ہیں دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں وہ کانگریس کے ویجے راگویندر سنگھ سے ہار گئے تھے کانگریس نے اس بار بھی ویجے راگویندر سنگھ پر دعو لگایا ہے بی جے پی نے دھیریندر سنگھ کو اپنا امیدوار بنایا ہے کشپ کی بغاوت کا اثر آس پاس کی سیٹوں پر بھی پڑ سکتا ہے مرینہ سیٹ پر گلجر امیدواروں کی بھیڑن تھے بی جے پی نے رہو راج کنشانہ کو امیدوار بنایا ہے کانگریس نے دوہزار تیرہ کا چناؤں ہار چکے دینیش گلجر کو موقع دیا ہے بی جے پی سے دعویداری کر رہے راکیش سنگھ گلجر بی ایس پی کے ٹکٹ پر میدان میں ہیں راکیش کے پتہ پرو آئی پی ایس آفیسر رستم سنگھ بی جے پی سرکار میں منطری رہ چکے ہیں گلجر سماج میں بھی ان کا خاصا دخل ہے بیٹے کے پرچار کی کمان رستم نے سنبھال رکھی ہے یہاں بی جے پی کو مشکل ہوگی بھنڈ میں دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں بی ایس پی سے ویدھائک بنے سنجیو سنگھ بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا وہ پھر بی ایس پی کے ٹکٹ پر میدان میں ہیں بی جے پی نے نریندھ سنگھ کشواہ کو یہاں سے ٹکٹ دیا ہے دوہزار اٹھارہ میں کشواہ سماجبادی پارٹی سے لڑے تھے اور تیسے نمبر پر رہے تھے کانگریس نے دوہزار اٹھارہ میں بی جے پی امیدوار رہے راکیش سنگھ چطربیدی کو امیدوار بنایا ہے یہاں دل بدل اور جاتی بڑا مدہ ہے بی ایس پی کے اپنے آدھار کے کارن سنجیو نے مقابلہ کانٹے کا بنا دیا ہے ستنا میں برامہن ووٹ سب سے زیادہ ہے بی جے پی اور کانگریس نے ٹکٹ دیتے وقت برامہن سماج کا دھیان نہیں رکھا اور اس کی وجہ سے سماج میں ناراض کی ہے شیوہ رتناکر چطربیدی بی ایس پی کے کور ووٹروں کے ساتھ اس ناراض برامہن ووٹ کو ایک جھوٹ کر رہے ہیں یہاں بی ایس پی کے کور ووٹر بیس سے پچیس ہزار ہیں دوہزار اٹھارہ کے ویدھان سبا چناؤں میں کانگریس کے صدھارت کشواہ نے بی جے پی کے تتکالین ویدھائک شنکرلال تیواری کو بارہ ہزار پانچ سو اٹھاون ووٹوں سے ہر آیا تھا راجنگر میں گھاسی رام پٹیل سادہ کے ادھیکش اور بی جے پی زلہ ادھیکش رہ چکے ہیں بگاوت کر بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑ رہے ہیں اس سیٹ پر چالیس ہزار سے زیادہ پٹیل ووٹر ہیں کانگریس نے موجودہ ویدھائک وکرم سنگھ ناتی راجہ پر پھر سے دعو لگایا ہے دوہزار اٹھارہ میں کانگریس کو چالیس ہزار ووٹ ملے تھے دوسرے نمبر پر بی جے پی رہی جسے انتالیس ہزار چھے سو تیس ووٹ ملے تھے بی ایس پی کو اٹھائیس ہزار چھے سو تیس ووٹ ملے تھے گاسی رام نے بھاچپا میں اپنے سمرتھکوں اور پٹیل ووٹروں کا دھروی کرن کر لیا تو اُلٹ فیر کر سکتے ہیں سمریا میں بی جے پی سے ویدھائک رہے ابھے مشرا ٹکٹ ملنے سے دو دن پہلے کانگریس میں شامل ہوئے آرثک ساماجک روپ سے مضبوط اجائے مشرا کی وجہ سے بی جے پی کے سامنے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے دوہزار اٹھارہ میں بی جے پی کے کے پی ترپاٹھی نے کانگریس کے تریوگی نارائن شکلا کو مہج سات ہزار سات سو چھے اتر ووٹوں سے ہرائے تھا اس بار بی جے پی نے کے پی ترپاٹھی کو پھر اتارا ہے دوہزار تیرہ میں یہاں سے ابھے مشرا کی پتنی نیلم مشرا بھی بی جے پی سے ویدھائک رہ چکی ہیں اب بات کانگریس کی باغیوں کی کرتے ہیں ناغوت سیٹ پر راجپوت نیتا ہی پرباوی رہے ہیں بی جے پی کے ناغیدر سنگھ پانچ بار ویدھائک رہے ہیں دوہزار تیرہ میں یادویندر نے اس سیٹ پر کانگریس کو جیت دلائی تھی دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں وہ محض ایک ہزار دو سو چونتیس ووٹوں سے ناغیدر سنگھ سے ہار گئے اس بار کانگریس نے یادویندر کی جگہ رشمی کو موقع دیا ہے یادویندر بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤں میدان میں ہیں یہاں سے بی ایس پی کو بیس سے تیس ہزار ووٹ ملتے رہے ہیں بی ایس پی کے ووٹ بینک کی وجہ سے یادویندر مکھے مقابلے میں آ گئے ہیں مہو میں دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں کانگریس کے انتر سنگھ دربار کیول سات ہزار ایک سو ستاون ووٹوں کے انتر سے ہار گئے تھے یہاں سے بی جے پی نے منتری اوشا تھاکر کو پھر سے میدان میں اتارا ہے وہیں کانگریس نے بی جے پی سے آئے رام کشور شکلہ کو ٹکٹ دے دیا ناراض دربار اب نردلی میدان میں ہیں دربار دو بار ودھائک رہ چکے ہیں اور کشیتر میں ان کی اچھی پکڑ بھی ہے یہاں کے گرامین علاقوں میں آدیواسی ووٹر نرنائک ہیں اور دربار اس سماج میں گہری دخل رکھتے ہیں الوٹ سیٹ پر کانگریس نے موجودہ ودھائک منو چاولہ کو اتارا ہے بی جے پی نے پرو سانسد چنتا مڑی مالوی کو موقع دیا ہے پرو سانسد پریم چند گڑڈو یہاں سے ٹکٹ کے داویدار تھے ٹکٹ نہیں ملا تو باغی ہو گئے ہیں ان کی طاقت پرانے سمپرک اور خاتی سماج کے ووٹر ہیں ان کی مضبوطی کانگریس کے ساتھ بی جے پی کی چنتا مڑی مالوی کی مشکل بھی بڑھا سکتی ہے جو خاتی سماج سے ہی آتے ہیں تیونتھر وندھ میں کانگریس کے دگج شری نواز دیواری کی سیٹ رہی ہے لیکن 1990 کے بعد سے یہاں کانگریس کبھی نہیں جیت پائی ہے 2018 کے چناؤں میں بی جے پی کے شیاملال دیویدی نے کانگریس کے رام شنکر پٹیل کو 5343 ووٹوں کے انتر سے ہر آیا تھا یہاں OBC ووٹر نرنائک رہے ہیں کانگریس نے شری نواز دیواری کے پوتے سدھارت کی جگہ رام شنکر سنگھ پٹیل کو پھر موقع دیا ہے بی جے پی نے موجودہ ودھائے کا ٹکٹ کاٹ کر سدھارت دیواری کو چناؤ میدان میں اتارا ہے اس نے مقابلہ کڑا بنا دیا ہے